کولٹن کا آغاز کرتے ہیں افسوس ناخبر سے لیاقتپور کے قریب تیز گام ایکسپریس میں سیلنڈر پٹنے سے آگ لگ گئی آگ نے تین بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آگ کے نتیجے میں پانچ افراد جام بھاک دس سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں فائر برگیڈ اور ریسکیو کی ٹیمیں آگ بھجانے میں مصروف ہیں مزید آزد ترین صورتحال جانتے ہیں سما کے نمائندے عمران آصف سے عمران بتائے گا کیا ریسکیو ٹیمیں اس وقت جائے وقوہ پر پہنچ چکی ہیں آج بلکل ریسکیو ٹیمیں جائے وقوہ پر پہنچ چکی ہیں اس وقت دس سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ آگ بچانے میں مصروف ہیں یہ جو آگ لگی ہے یہ ریلوے سیشن پر آگ لگی ہے یہ گاڑی جو ہے وہ پراکی سے لاہور گا رہی تھی جو ہے سوار تبلیغی جماعت کے افراد تھے جو سلینڈر پر جو ہے چاہے پکا رہے تھے کہ اچانک جو ہے اس میں آگ لگ گئی پھر دماکے سے وہ پڑ گیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد جو ہے وہ موقع پر جہاں باق ہو گئے ہیں جبکہ ریسکیو کے مطابق جو ہلاکتوں کا خچہ ہے وہ زیادہ بتایا جا رہا ہے اور اس میں جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بارہ سے تجاوز کر کے اب جو ہے وہ بیسے قریب پہنچ چکی ہے اس وقت جو ہے وہ ٹرین کی تین بوگیوں کو جو ہے وہ ٹرین سے الگ کر لیا گیا ہے اور جو آگ کی شدت اس میں بھی زخفہ ہے اور ریسکی کا جو ہے وہ حمل ہے آگ بجانے کا وہ جو ہے اس وقت جاری ہے کچھ افراد جو ہے وہ ان کے ابھی تک گاڑی میں خصے ہونے کی خدشات کیے جارے ہیں اور جو زخمی ہونے والے افراد ہیں انہیں جو ہے پہلے تو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جو زیادہ زخمی کے انہیں جو ہے شیخ زیدہ اسپتال کے پرن یونٹ میں جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے وہاں پر اور جو ریسکیو کا عمل ہے وہ آگ بجانے کا وہ جو ہے دس گاڑیوں سے جو ہے آگ بجانے کا عمل جاری ہے خانپور سے اور رہیمیار خانساد کا بات سے دیگر گاڑیاں جو ہے وہ ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے وہ ان کو بھی جائے وقت پر طلب کر لیا گیا ہے تال وہ راستے میں لیکن اس وقت جو ہے لیاقتپور کے قریب جو ہے اس لگنے والی امران آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا مزید بھی آپ سے تفصیلہ جانے گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ستار نے آپ ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر ستار صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کیا اطلاعات ہیں کتنی کیجولیٹیز بتائی جا رہی ہیں مزید بھی جو زخمی اس وقت اسپدال میں موجود ہیں ان کی حالت کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے اس میں ایسے ہے کہ دس ڈیٹ باڈیز ابھی تک کنفرم ہوئی ہیں ریسکیو کی طرف سے اور پندرہ کے قریب لوگ شفٹ ہوئے ہیں شفٹ کیے گئے ہیں جو کہ برن ہیں ٹی ایشکیو ہاسپیٹل لیاقتپور میں اور فائر فائٹنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اس کے علاوہ جو تمام ریسورسز تھے وہ موبلائز ہیں تقریبا چودہ کے قریب ہماری امبولنسیز ہیں پانچ گاڑیاں ہماری فائر فائٹنگ کر رہی ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب فائر فائٹنگ کرنے کے بعد اب اندر کی سینیریو کلیر ہوگا کہ اندر آیا کوئی اندر وکٹم سے ہیں کوئی ڈیٹ باڈیز ہیں کہ نہیں ہیں ابھی کولنگ کا عمل جاری ہے پروسس فائر فائٹنگ کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکس صاحب آپ نے بتایا کہ پندرہ کے قریب زخمی ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی حالت زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے جی برن کیسیز ہیں نا برن آپ کو پتا ہے کہ جلے جلے ہوئے پیشنٹ جو ہے وہ سیریسی ہوتے ہیں اور زیادہ جلے ہوئے ہیں تو ان کو شفٹ کرنا پڑے گا شیخ زیادہ ہاسپٹل میں ابھی ہماری پرورٹی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو جو انجرڈ ہیں ان کو شفٹ کیا جائے ہاسپٹل کے اندر پھر اس کے بعد ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل شفٹنگ میں شروع ہو جائے گی اور شیخ زیادہ میں ہوگی اچھے ڈاکس صاحب بھی بتائیے گا جس جگہ پر یہ حادثہ ہوا ہے یہاں سے میڈیکل فیسلیٹیز جو قریب موجود ہیں وہاں پر تمام تر ایمرجنسی سے نمٹنے کے انتظامات موجود ہیں بالکل فوراں ہی کال کر دی گئی تھی اور الٹ جاری کر دیئے گئے تھے تمام ہاسپٹالوں کو اور یہاں پر بھی شیخ زیادہ کے اندر بھی جو این اپ بیٹر ویکن کروا لیئے گئے اچھے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آگ کی صورتحال کیا ہے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے کب تک رسکیو کر لیا جائے گا تمام افراد کو دیکھیں کہ ہوا چل رہی ہے اور وہ تین جو بوگی ہیں ان کو آگ لگی ہوئی اور وہ الگ کر لی گئی ہیں اور یہ فائر فائٹنگ تھوڑا تھا ٹائم مانگتی ہے اور وہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کچھ دیر کے اندر ہی ہم آگ پر کابو پا لیں گے مکمل طور سے جی بہت شکریہ ڈاکٹر ستار آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بتاچریں لیاکت پور کے قریب تیز گام ایکسپریس میں سیلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی آگ نے تین بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ کے نتیجے میں پانچ افراد جام بہک ہوئے دس سے زائد زخمی بھی ہوئے فائر برگیڈ اور رسکیو کی ٹیمیں آگ بھجانے میں مصروف ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں لیاکت پور کے قریب تیز گام ایکسپریس میں سیلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی اور رسکیو کی ٹیمیں اس وقت آگ بھجانے میں مصروف ہیں امدادی کاروائیاں جاری کر دی گئی ہیں اور اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے زخمیوں کو اسپطال بھی منتقل کر دیا گیا ہے اور وہاں ان کو طبیعی امداد دی جا رہی ہے عمران آصف سے تازہ ترین صورتحال جانے گے عمران بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے بلکل اس وقت جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو کلنگ کا عمل ہے جو آگ بھجانے کا عمل ہے وہ جاری ہے کیونکہ یہ آگسہ جو ہے وہ صبح کے وقت پیش آیا ہے تو صبح کے وقت اکثر لوگ جو ہے وہ سو رہے تھے کیسے ہر سواقہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے جو ہے وہ تین بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ کی شیطت جو ہے وہ کافی زیادہ تھی اس وجہ سے وہاں سے کچھ مسافر جو ہے وہ نکل سکے اور کچھ مسافر جو اندر سو رہے تھے وہ شدید زکمی ہوئے اور جو اس وقت تک جو ہے وہ دس سے زائد جو مسافر ہیں ان کے جانباک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں جنہیں جو ہے جن کی ڈیٹ بارڈیز نکال لی گئی ہیں لیکن ابھی بھی ریسکیو کے جو افراد ہیں جو آپریشن کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید جو ہے اندر جو لوگوں کے ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں جو آگ کی شدت ہے اس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک آگ بجائی نہیں جا سکی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ دس سے زائد گاڑیاں ایسی ہیں جو آگ بجانے میں مصروف ہیں اور جو زخمی ہونے والے بیس سے زائد افراد ہیں انہیں جو ہے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے تو زیادہ سیریز زخمی کے انہیں شیخ زائد کے برن یونٹ میں ہے جو ہے شفٹ کیا جا رہا ہے اور مقامی افراد کافی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں لیکن اس جو ہے وہ تین بوکیوں کو جو ہے اس گاڑی سے الگ کر لیا گیا ہے تیز گاڑی سے الگ کر لیا گیا ہے اور اس ان کے جو آگ بجانے کا عمل ہے وہ تو تیزی سے جو ہے جاری ہے لیکن اس وقت جو ہے آگ بجانے کے لیے جو ہے دس سے زائد جو گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں اور آپریشن میں حصہ لے رہی ہے مزید گاڑیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے اور جس کے بعد جو ہے مکمل طور پر اس پر قابو پا لیا جائے گا لیکن امران یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں کہ جو جانبہک اور زخمی افراد ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں کیا آہ جی بالکل جو زخمی اب تک نکالے کے ان میں جو ہے چاندے خواتین بھی ہیں اور جو ہلاک ہونے والے ان کی جو ہے کیونکہ وہ مکمل طور پر جل چکے ہیں آگ کی شدت زیادہ میں کی وجہ سے آہ ان کے لیے ابھی بتانا جو ہے قبل اس وقت ہے اس میں خواتین ہیں یا مرد ہیں لیکن مرد جو ہے ان کی بڑی تعدہ تھی کیونکہ یہ جو سلنڈر ما کا ہوا ہے وہ ایک تبلیغی جماعت جو ہے وہ کراکی سے لاہور جا رہی تھی وہ سلنڈر پر جو ہے وہاں چائے پکا رہی تھی کہ وہاں پر اچانک آگ جو ہے وہ سلنڈر پڑھنے سے آگ لگ گئی آگ لگنے کے باعث جو ہے کافی جو ہے زیادہ آگ لگ گئی اور اس کے وجہ سے تین بھوگیوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس وقت جو ہے وہ فائر برگیٹ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے فائر برگیٹ بھوگیوں کو آگ لگی جنہیں علیدہ کر لیا گیا ہے باقی بھوگیوں کی کیا صورتحال ہے کتنے مسافر وہاں ہیں انہیں الگ کر لیا گیا ہے کیا جی بالکل باقی جو پوری ٹرین تھی اس کو جو ہے وہ الگ کر لیا گیا ہے اور اسے جو ہے اگلے اسٹیشن کی جانب جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے اس وقت جو ہے آہ تاوری ریلوے اسٹیشن ہی بتایا جاتا ہے جو لیاکپور کا نوائی ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر تین بھوگیاں موجود ہیں جس میں اس عمل میں مصروح ہیں لیکن اب تک بھی آگ لگی ہوئی ہے اور جو اندر کافی افراد جو ہے ان کے پاسے ہونے کی اطلاعات ہیں کیونکہ یہ آگ کی جو شدیتیں وہ کافی زیادہ ہیں اس وجہ سے جو ہے اور گاڑیاں کم ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات سامنا ہو رہا ہے لیکن جو زخمیوں نے والے افراد جو شدید زخمی ہیں انہیں بھی اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے جس کے بعد انہیں بہتر علاقے لیے شیخ زائد کے برن یونٹ میں جو ہے وہ ایڈمرٹ کرایا جائے گا اس وقت جو ہے دس سے زیادہ ایسے افراد ہیں جن کی گیر باڈیز وہاں سے نکال دی گئے ہیں مزید جو ہے جو ہے جو آگ بوٹ جائے گی تو اس کے بعد میں سرچ کیے جائے گا کہ اس میں کتنے افراد ہو رہے ہیں لیکن جو ریسکیو ذرا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں میں مصید اضافے دخل شاہے گی اچھا امران یہ بتا دی جی کہ جو مناظر ہم اپنی ٹیلیویزین سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس میں وہ مرکزی بوگی جس کے اندر سیلنڈر پھٹا تھا اس کی حالت بہت ہی خوفناک ہے کیونکہ اس قدر آگ ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر ہوگا تو یقیناً اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ریسکیو کا کیا کہنا ہے کہ کتنے مزید افراد کے اندر پسے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور مزید کتنی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ جو نمبر آف پیپل جو جتنے لوگ ٹرین کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہوتی جتنے زخمی باہر آئے ہیں وہ تو بہت کم تعداد ہے تو کیا ٹرین پوری طرح سے بھری ہوئی تھی لوگوں سے یا پھر کم لوگ ہی موجود تھے اس ٹرین کے اندر بھوگیوں کے اندر آجی بالکل فراز جس طرح سے ٹرین جو نے وہ مکمل طور پر بھری ہوئی تھی اور آہ یہ سیڈ بائی سیڈ سے بھی زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہ سرینڈر دھماکہ ہوئے اس وقت جو ہے آہ یہ صبح کا وقت کا تقریبا لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے اس وقت کتنے افراد اندر موجود ہیں یہ کہنا ہے کیونکہ اس وقت آگ اشید زیادہ ہے کہ وہاں سے بدا نہیں چل رہا آہ کہ کتنے افراد اندر موجود ہیں جب اس حق پر اس کے بعد چل سکتا کہ کتنے افراد جو ہے اس سے متاثر ہوئے اور کتنے افراد جہاں موجود ہیں اس وقت جو ہے وہ دس سے زیادہ افراد کی احلاق ہونے کے لیے تصدیق کر لی گئی ہے اور بیس سے زیادہ ایسے افراد ہیں جنہیں جو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے امران یہ بھی بتائے گا اس سے قبل بھی ایسے ہی سیلینڈر پھٹنے سے ریلوے حادثہ ہوا تھا اور آج پھر سیلینڈر پھٹنے سے ٹرین میں آگ لگ گئی کوئی انتظامیاں ریلوے انتظامے کے جانب سے کس نے رابطہ کیا کوئی یہاں پہنچا جو انتظامی ہے اس کی جانب سے ہری تک وہاں پر کوئی نہیں ہے مکہ اسٹیشن اور اس کی جانب سے ٹرین کو جو ہے وہ بوگی ہیں متاثرہ بوگی ہیں کو ٹرین کیا کیا ہے ابھی تک ریلوے انتظامیہ کا کوئی آلاف سر وہاں پر نہیں پہنچ سکتا ہے ریسکیو کی جانب سے جو ہے وہ آگ بجانے کا حمل جاری ہے پہلے تو مقام کے افراد میں اپنی پر آتے تھے جو زخمی ہونے والے افراد تھے انہوں نے وہاں سے نکالا کیونکہ یہ جو سیلینڈر کا مکہ ہے وہ بوگی میں اور دیکھتے ہی دیکھتے کیونکہ اس قسم کفر لگا ہوتا ہے کہ جسے ایک تھوڑی سی آر لگی تو اس میں پوری بوگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اسی طرح جو دوسری بوگی ہے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا دیکھتے تین بوگیوں میں آگ کے جو نے وہ شولے بلوگوں گے جو آگے اس کو اقربو پانے کے لیے ریسکیو جو حملہ ہے وہ آگ بجانے سے مصروف ہے ساتھکا بات ریسکیو حملہ آپ بجانے سے مصروف ہے عمران عاصف یہ بھی بتائے گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دیگر مسافروں کو روانہ کر دیا گیا ہے تو کیا متوادل ٹرین فراہم کی گئی بوگیاں فراہم کی گئی مینجمنٹ کیسے کی گئی اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ٹائمنگ کتنی لگی اور کتنا وقت متاثر ہوا مسافروں کو منتقل کرنے کے لیے دیکھیں مسافر جو منتقلی کا عمل ہے وہ نہیں ہو سکا ہے ٹرین کی تقریباً بارہ سے پندرہ بوگیاں ہوتی ہیں جس میں جو ہے یہ تین بوگیاں متاثر ہوئی تھیں جنہیں گاٹ لیا گیا ہے اس ٹرین سے الگ کر لیا گیا ہے اور باقی جو ٹرین ہے اسے جو ہے اگلے سٹیشن کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے اس ان بوگیوں میں جتنے بھی مسافر تھے وہ یا تو کوئی شدید سکمی ہوئے یا جو ہے کچھ اپنی مددات کے تحت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے یا جو کچھ اندر سے ہوئے جنہیں جو ہے وہ آگ بجانے کے بعد وہاں سے نکالا جا سکے گا اس وقت جو آگ کے شولے ہیں وہ مکمل طور پر تین بوگیوں میں بلند ہیں اور ان پر آگ بجانے کا جو ہے وہ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اس وقت جو ہے ریسکیو وقام کا یہ کہنا ہے کہ حلاقوں میں مزید خطشے کا اضافہ ہے اور کافی بڑی تعداد میں زخمی بھی بتایا جا رہے ہیں جو اندر پسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی مجموعی طور پر اس وقت اگر صورتحال کی بات کی جائے تو آج رحیم بیار خان سے کچھ فاصلے پر لیاقت پور کا مقام پر تیز گام ایکسپریس میں سیلنڈر پھٹنے سے آگ لگی اس ٹرین کے اندر مذہبی جماعت کے وہ لوگ موجود تھے جو کہ مارچ میں شرکت کے لیے اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور غالباً انہی میں سے کسی کے پاس یہ گیس سیلنڈر تھا جس جو دھماکے سے پھٹ گیا اور سیلنڈر پھٹنے سے ایک بوگی میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے دیکھتے مزید دو بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مجموعی طور پر تین بوگیوں میں آگ لگی اور اندر موجود کئی افراد جو ہے وہ جھرس گئے جنہیں دیگر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹرین سے باہر نکالا اب تک ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر اور جو مقامی ریسکیو انتظامی ہے ان کے مطابق گیارہ افراد اس حادثے میں جانبہ ہو چکے ہیں جبکہ بیس سے زائد افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں جنہیں مزید طبیعی امداد کے لیے شیخ زید اسپتال کے برن یونٹ میں منتقل کیا گیا ہے جو معمولی زخمی ہے انہیں قریبی اسپتال میں جا کر طبیعی امداد فراہم کی جاری ابتدائی طبیعی امداد فراہم کر کے انہیں جو ہے روانہ کیا جار ہے لیکن جو شدید زخمی ہیں انہیں شیخ زید اسپتال کے برن یونٹ میں منتقل کیا گیا ہے ریسکیو کی تقریباً گیارہ سے بارہ گاڑیاں موقع پر موجود ہیں فائر برگیٹ کی گاڑیاں موجود ہیں جو کہ اس وقت ٹرین کی بوگیوں میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے کہ جب آگ پر قابو پالیا جائے گا کولنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا تب ہی اندازہ لگائے جا سکے گا کہ کیا مزید اندر افراد موجود تھے یا نہیں اور آگ کی سچویویشن اگر دیکھی جائے تو اس وقت تینوں بوگیاں پوری طرح سے جل چکی ہیں اور ان پر آگ پر قابو پانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تقریباً دو گھنٹے سے یہ ٹریک جو ہے مکمل طور پر بند ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ٹرین کی بوگیاں تھی ٹرین کا انجن اور دیگر جو بوگیاں انہیں اگلے سٹیشن کی جانب منتقل کر دیا گیا ہے اور اس ٹریک پر متاثرہ ٹریک پر آنے اور جانے والے تمام ٹرینوں کی عام طرف جو ہے وہ اس وقت روکی جا چکی ہے عمران آصف سے مزید جانیں گے عمران بتائیے گا زخمیوں کی تعداد کتنی ہو گئی کیا بتانا ہے ریسکیو ٹیموں کا جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بیس سے زاہد ہے آہ ریسکیو جو کام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کولنگ کا عمل جو ہے اس وقت جاری ہے آہ جو زیادہ زخمی ہونے والے افراد تھے جو شدید زخمی ہیں جنہیں آہ تشویشناک جن کی حالت ہے انہیں پہلے تو جو ہے وہ قریبی ہسپتال میں ابتدائی ٹیبی امداد دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں شیخ کا ہے جو ہے ہسپتال برنی یونٹ میں جو ہے شفٹ کرنے کی تیاری کی جاری ہے انہیں روانہ کر دیا گیا ہے اس وقت جو کولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے آہ آگ کے جو شولے ہیں وہ بلند ہیں کیونکہ آگ جو ہے اس کی شدت میں زیادہ اضافہ ہے اور اس کو جو ہے آگ گوجانے کے لیے فائر برگیڈ کی جو دس سے زائد گاڑی ہے وہ مہام موقع پر موجود ہے اور جو زخمی ہونے والے افراد ہیں انہیں بھی نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کافی ایسے بھی زخمی تھے جو معمولی زخمی ہونے کے بعد وہاں سے خود وہاں ریسکیو کے پاس پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے بیس سے زائد ایسے زخمی بتایا جا رہے ہیں جنہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے اور دس سے زائد گیرہ کے قریب جو ہے وہ حلاقتیں اس وقت انفام ہو چکی ہیں ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ حلاقتوں میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس نوائیت کی آگ ہے تو اس حوالے سے جو ہے کچھ بھی کہنا ہے قبلت وقت ہے کیونکہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور جو کولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے آگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے آئر ٹرین کی تین بوگیوں کو جو ہے وہ ٹرین سے الگ کر لیا گیا ہے یہ جو آہ کراچی سے لاور جانے والا ریلویٹ ریک ہے وہ بھی اس وقت بند بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اسی ٹرین ٹھیک ہے عمران آپ سے مزید بھی ہم تفصیلات جانیں گے اس وقت آپ کو تمام تر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں رحیم یار خان سے کچھ فاصلے پر لیا خطپور کے مقام پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے ٹرین کی تین بوگیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق گیارہ افراد جانبہک اور بیس افراد زخمی ہوئے ہیں وزیر ریلوی شیخ رشید کہتے ہیں ٹرین حادثے میں گیارہ افراد جانبہک اور اٹھارہ زخمی ہوئے ہیں بغیر کمیشن کانٹریکٹ دیے جانے کے باوجود شہریوں نے سیلنڈر جلایا انہوں نے مزید کیا بتایا آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں یہ اجتماع کے دن ہوتے ہیں اور ہمارے بڑا بوجھ ہوتا ہے ایک سو چھو پیسی ایک سو چھو پیس میں ہمیں روپ نہیں پڑتی ہیں رائیوین میں کیونکہ یہ دو لاکھ پیسنجر ہوتے ہیں جو سارے پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں اس میں لوگ ناشتہ بنا رہے تھے پیسنجر کوچ میں جو ہے ایکانومی کوچ میں اور اس میں دوس لندر بیٹ کو جو ہے ان ناشتہ بنا رہے تھے یہ لوگ اس سے ہوں پٹے ہیں اس سے اب تک جو ہیں دس سے گیارہ لوگوں کے جامعہ دھونے کی تارا کوئی اچھارا لوگ پارے دست میں دیکھے گئے ہیں جس پیسے دس لوگوں کا انتدار ہو گیا یہ گیارہ جا ہم کھینج کے لے گئے ہیں لیگت فور پر اگلا حصہ اور دو گھنٹے تک ابھی ایک سو چوبیس کی ایک سو چوبیس پرینے رکھے ہیں ہم نے تو کھانا ہی بغیر کسی نفع کے لوگوں کے ڈیریکٹ کنٹرکٹر کے حوالے کر دیا تھا کہ تو کھانا ٹکٹ کے ساتھ ہم پیسے وجود کر کے اور کنٹرکٹر سے کوئی پیسے بھی نہیں دیتے کمپیٹیشن کرواتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے جو چھوٹے سٹسوں سے سڑھتے ہیں اب مین جو مسئلہ ہے کہ چھوٹے سٹسوں سے چیکنگ ہی ہو سکتی اور لوگوں کو پتا دیا کہ یہ دیکھیں نہیں جانا لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں جو چھوٹے سٹسوں سے سڑھتے ہیں لیکن اب اس کی اور سختی کریں گے کوئی اور طریقہ نکالیں گے جو دا کریں گے جو جوانے کریں گے جسے سٹسوں سے نکتے گا مزیر ریلوے شیخ رشید کی گفتگو آپ نے سنی ان کا کہنا تھا کہ بغیر کسی کمیشن کے کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود شہریوں کی جانب سے ٹرین کے اندر سیلنڈر جلایا گیا کھانا پکانے کی کوشش کی گئی اور بیق وقت دو سیلنڈر جلا کر ان پر کھانا پکایا جا رہا تھا حالانکہ ٹرین کے اندر کانٹریکٹر موجود ہوتے ہیں کھانے پینے کی تمام تر سہولیہ دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو چھوٹے شہروں سے مسافر ٹرین پر سوار ہوتے ہیں وہ اس طرح کی اکثر حرکتیں کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی یہی ہوا جب دو سیلنڈر جلائے گئے ہیں ٹرین کی اس بھوگی کے اندر اور آگ لگی ہے کھانا پکانے کے دوران اور انہوں نے مزید یہ بتایا کہ جو یہ مہینہ ہے اس میں تقریبا دو سے دھائی لاکھ لوگ استماع کے لیے لہور جاتے ہیں اور ان کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان ریلوے جو ہے اس کو مینج کرتا ہے اور کانٹریکٹر کو بغیر کسی کمیشن کے جو ہے کانٹریکٹ دیا جاتا ہے کھانے کی بھوگی کا لیکن اس کے باوجود شہریوں کی جانب سے سیلنڈر جلایا گیا جس سے یہ بد احتیاطی ہوئی اور آگ لگی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ ٹرین حادثے میں گیارہ افراد جانبھک اور اٹھارہ افراد ان کی اطلاعات کے مطابق زخمی ہوئے ہیں اور جو ٹرین کی دیگر بھوگیاں ہیں انہیں اگلے سٹیشن پر لیاقتپور سٹیشن پر منتقل کیا جا چکا ہے اور عمران آصف سے اس وقت جانیں گے عمران بتائیے گا ریسکیو کا عمل کامل تک پہنچا آگ پر کابو پالیا گیا ہے کیا آجی بلکل عمران نوکل ان پر کابو جا رہا ہے جا جا رہی ہے اور ریسکیو جو نہیں جا سکا ہے کیونکہ تین بھوگیوں میں آگ لگی ہے اور دیگر جو ہے وہ کافی اس کی fix تک زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو جو ہے وہ کولنگ کا عمل جاری ہے آگ بجانے کا عمل جاری ہے لیکن جو ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے کیونکہ گاڑی کم آگ بجانے کے لیے جو فائر کرکیٹ کی جاڑی ہیں ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اور آگ زیادہ ہونے کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامن ہے کیونکہ یہ جو آگ ہے وہ سیلینڈر کے معاقے سے ہوئی ہے سیلینڈر کے پٹنے سے جو یہ آگ لگی ہے اس میں اب تک جو گیارہ سے زائد افراد جو ہے وہ جہاں باق ہو گئے اور جیسے کہ آپ نے بتایا آگ سیلینڈر پٹنے سے ہوئی ہے مسافروں سے آپ کی بات ہوئی جیسے کہ شیخ رشید کا بتانا ہے کہ بیعک وقت دو سیلینڈر جل رہے تھے ناشتے کا وقت تھا اور شہریوں کی جانب سے بھی سیلینڈر جلایا گیا تو جس کی وجہ سے آگ لگی تو مسافروں کا کیا بتانا ہے شہریوں کی جانب سے سیلینڈر جلایا گیا بیعک وقت دو سیلینڈر جل رہے تھے جب ہماری مسافروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی میں جو ہے ٹرین میں تبلیگی جماعت کے لوگ موجود تھے جن کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی اپنی ہوتی ہیں اور اسی طرح آہ کھانا پکانے کے لیے جو ہے وہ سیلینڈر بھی جو ہے ان کے پاس اپنے ہوتے ہیں تو اس صبح کا وقت تھا آہ انہی کی جانب سے جو ہے وہ ناشتہ تیار کیا جارہا تھا کہ اچانک جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے آہ ایک جو ہے سیلینڈر پھٹا ہے تو ان کے جو دوسرے دیگر آہ تبلیگی جماعت جی کہ عمران آپ سے مزید بھی ہم تفصیلات جانیں گے اس وقت ہمیں جوئن کیا ہے ڈی ایس ریلویل نبیلہ سندو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نبیلہ صاحبہ وقت دینے کے لیے بہت ہی افسوسناک یہ حادثہ رونما ہوا ہے اور گیارہ سے زائد افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق جام بھگ ہو چکے ہیں اس حادثے کے اندر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ریسکیو کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں ریلویے کا جو حکام ہے ریلویے کا عملہ جو ہے جائے وقوع پر موجود ہے جو دیگر مسافر ہیں ان کو سہولیات دینے کے لیے ریسکیو کرنے کے لیے جی بلکل ہمارے ریلویز کے ہمارا جو ریسکیو آپریشن ٹیم ہے وہ وہاں پہ آویلیبل ہے اس کے ساتھ ہمیں جو ڈسٹرک کی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہوئی ہے ہمارا سٹاف ہم سارے سائٹ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں جی نبیلہ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کب تک ریسکیو کر لیا جائے گا تمام تر زخموں کو اور جتنے بھی امدادی کاروائی ہیں کب تک مکمل کر لی جائیں گی اس میں جو پیسنجر میں ان کو کر لیا ہوا ہے جو انجرڈ ہے ان کو ہم ہسپیٹلز میں پہنچا رہے ہیں جب تک یہ اس کی کمپلیٹلی کولنگ نہیں ہوتی کوچز کی اس وقت تک ہم اس کے ریسکیو آپریشن کی کمپلیشن کا نہیں کہہ سکتے کہ ہم کب تک کر سکتے اس کو لیکن ہم اس کو جلد جلد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نبیلہ صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ابھی تک کیا امکانات ہیں مزید زخمیوں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کیا لگتا ہے کہ اور مزید خدشہ ہے کہ جتنے بھی زخمی ہیں انہیں ریسکیو کیا جائے اس کے اندر تو ابھی مزید کچھ نہیں ہے ٹرینز کے اندر جو ہمارے انجڑ ہیں ہسپیٹل میں ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیولیٹی انکریز ہونے کا خطے ہے لیکن ان کو ہم ہسپیٹل میں سہولیات وہ پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو میڈیکل ہمارے جو میڈیکل ٹیم ہے وہ بھی اس سائٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہمارے ڈاپٹرز جا رہے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ جو ان کو ایڈ پروائیڈ وہ کی جو انیشلی تھے ان کو ایڈ پروائیڈ کر دی گئی ہے وہاں پہ ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم میں پہنچے ہوئی تھی اور جو کریٹیکل ہی ہیں وہ ہسپیٹل میں شفٹ کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتا دی گا نبیلا صاحبہ کہ اب تک جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق سیلنڈر کا استعمال ٹرین کے اندر کیا جا رہا تھا چلتی ٹرین کے اندر سیلنڈر جلایا گیا تھا جب ٹرین کے اندر مسافر سوار ہوتے ہیں تو کیا ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی کیا ان چیزوں کی ممانعت نہیں ہوتی کہ ایسا کوئی بھی ختمناک چیز جو ہے وہ مسافر لے کر نہ جائیں ٹرین میں بلکل ایسے یہ ممانعت ہوتی ہے اس کی یہ سیلنڈرز اللہوڈ نہیں ہے انیشل جو انفرمیشن ہے وہ یہی ہے لیکن یہ جو پوری کوچ تھی یہ بک تھی یہ ہمارے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں اجتماع والے ان کے لئے پیسنجرز کے لئے بک تھی تو سمٹیمز پیسنجرز وہ اپنے سمان میں بیگز میں اس کو چھپا کے لئے آتے ہیں تو میں بھی وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو سکا ہو کسی ایسے سٹیشن پہ ایسے یہ لوگ انٹرین ہوئے ہوں جس سے جہاں پہ سکانر آویلیبل نہ ہو تو وہ سکتا کوئی ایسا اس وجہ سے یہ کیری کر سکیں ٹھیک ہے نبیلہ صاحبہ یہ بتاتے جی کا کہ اب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جو ٹریک ہے جس ٹریک پر یہ حادثہ ہوا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کو کلیئر کرنے میں تقریباً ایکسپیکٹیڈلی کتنا وقت لگے کیونکہ تقریباً پورے پاکستان میں ٹرینوں کے عام درست متاثر ہوئے اس سے ٹریک تو کیونکہ ہمارا ڈبل ٹریک ہے تو ٹریک تو انشاءاللہ ہمارا تھوڑی دیر میں کلیئر ہو جائے گا کیونکہ جو بیسیکلی ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ جو کولنگ ہو جائے گی تو ان کو ہم ان کے ساتھ انجن لگا گے ہم ان کو کسی نیکس ٹریشن پر ان کو وہ کر دیں گے سٹیشن کر دیں گے جو اس کے بعد پیچھے ہماری جو باقی کوچ ہے جو مسافروں کے لئے پھر ہم اس کو ان کے ساتھ انجن لگا کے اس کو پروپر ٹرین سل جائے گی تو یہ اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اچھا نبیلا صاحبہ یہ بھی بتا جیجے گا ایک بوگی میں کتنے جو پیسنجر ہے موجود ہوتے ہیں چیک انگ بیلنس کا کیا سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ ہے بیڈم کے ہمارے جو اے سی بزنس کلاس کی کپیسٹی کے انقابق سفٹی فور پیسنجرز ہوتے ہیں اس میں دو کوچی تھی ایکانومی کی اور ایک اے سی بزنس کی تھی اس میں سفٹی فور پیسنجرز بکتے اور جو ایکانومی کی دونوں کوچی تھی اس میں سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ بیزرگ پیسنجرز تھے اور اگر کوئی کرنٹ ٹکٹ لائک اوپن ٹکٹ پہ کوئی وندہ وہاں پہ اس میں ہے تو وہ اس کی ہمارے پاس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہوتا کہ کسی نے جسٹ اوپن ٹکٹ لے کر وہ اس میں ٹرین میں سفر کارا ریزرگ اکومنڈیشن کے ہمارے پاس سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ ان ففٹی فور ایسی بزنس میں لوگ تھے ٹھیک ہے یہ بھی بتا دی جی کا نبیلہ صاحبہ کہ جو تین بوگیوں میں آگ لگی ہے اس کے تمام تر مسافر بقیہ جو ٹرین ہے اس کے اندر جسٹ نہیں ہوئے ہماری اطلاعات کی مطابق جو آگے روانہ کر دی گئی ہے ٹرین تو ان مسافروں کب آگے کس طرح لے جائے جائے گا کیا ان کا کوئی ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے ان سے رابطہ کر کے ان کو واپس ان کے مقام پر لے جائے جائے گا ہماری ٹیم وہاں پہ اویلیبل ہے وہ سارا ریکارڈ وہ اس کی ساری ریکارڈ ویریفیکیشن ہوگی لاظر یہ جو اگر جو ہماری کیشوکیویلٹیز ہوئی ہیں یا انجرڈ ہیں ان سب کی ایڈینٹیفیکیشن ہوگی اور ایڈینٹیفیکیشن کے بعد ہمارا ایک پروسس ہوتا ہے انشورنس جو ہماری ہوتی ہے اس کے ہماری ٹیم وہاں پہ بہنچ چکی ہوگی ہے وہ سارا اس پروسس کو ڈیٹیل میں دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہے نبیلہ سندو صاحبہ ڈی ایس ریل میں ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تفصیلی طور پر انہ نے بتایا کہ اس وقت کیا صورتحال ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تقریباً دو سے تین گھنٹے کے اندر اس ٹریک کو کلیئر کر لیا جائے گا کیونکہ یہ ڈبل ٹریک ہے لہٰذا زیادہ وقت اس کو کلیئر کرنے میں نہیں لگے گا اور ریسکیو کی تمام ٹیمز وہاں پر موجود ہیں فائر بگیٹ کی ٹیمز اس وقت موجود ہیں اور وہ اس وقت آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گیارہ افراد کی جانبہ حق ہونے کی اب تک اطلاعات ان کے پاس بھی موجود ہیں اور تقریباً اٹھارہ سے زائد افراد زخمی ہیں اور ریسکیو کی ٹیمز کا کہنا ہے کہ مزید اندر کسی شخص کے موجود ہونے کی آہ کا خدشہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی جو حتمی طور پر اطلاع ہے وہ تب ہی ہو سکے گی جب آہ ٹرین کی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا اور ڈی ایس ریلوے کا بھی یہی کہنا تھا کہ ٹرین کے اندر سلنڈر کا استعمال کیا گیا ہے اور تبلیغی جماعت کے افراد تھے جو کہ ایک بڑی تعداد کے اندر تینوں بھوگیوں کے اندر موجود تھے اور وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی یہ کہا کہ دو سے دھائی لاکھ افراد منیج کیے جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے جو کہ لہور جاتے ہیں اور کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں سے جاتے ہیں اور انہی میں سے کسی شخص نے جو ہے سلنڈر کا استعمال کیا تھا جس کے وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا اور عمران عاصف سے جانیں گے اس وقت عمران بتائیے گا کیا صورتحال ہے ریسکیو کا عمل کہاں تک پہنچا ہے جاری ہے اور آگ کو جو ہے وہ جانے جاری ہے آگ تک قابو پانے کا عمل جاری ہے اس سے جو ہے وہ تب سے زائد ایسی گھاڑیاں ہیں جو آگ بجانے میں مصروف ہے جن کی جانب سے جو ہے آگ بجانے کیلئے کوشش کی جاری ہے لیکن آگ جاتا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس لوگیوں میں جو ہے وہ ریگزین اور ربر جو ہے اس کی شیٹیں بنائی جاتی ہیں اور ان کے کوشن بنائی جاتے ہیں جو پیٹرول کے متراتب ہوتے ہیں ان میں جو ہے آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے وہ کا آگ کی شیطت جو ہے کافی زیادہ ہے اور جو ہلاکتے ہیں ان میں جو ہے ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ ہلاکتوں کا مزید خدشہ ہے کیونکہ اس مزید خلاکتوں کا بھی خدشہ ہے امران یہ بھی بتائے گا ابھی ہم نے ڈی ایس ریلوے سے بات کی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ریسکیو کا عمل جاری ہے اور عملہ بھی وہاں موجود ہے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کیا عملہ موجود ہے اور کب تک جو ہے ریسکیو کر لیا جائے آجی جہاں تک ریلوے کی بات کی جائے تو ریلوے کا کوئی ایسا بڑا افسر وہاں پر موجود نہیں ہے جو مقامی اسٹیشن کے جو چھوٹے ملازمین ہیں وہ وہاں پر ضرور موجود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ٹرین کو تین بوگیوں کو جو ہے ٹرین سے آلگ کیا اور جو آگ کا عمل ہے وہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے تک جو ہے وہ مکمل ہونے کے مزید گاڑیاں بھی سے کچھ دیر بعد جو ہے ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ وہاں پر پہنچ جائیں گی آہ تو جس میں جو ہے آگ ہٹانے میں مزید زیادہ مدد ملے گی اور اس کے بعد جو ہے مزید کیلئے ارکیش سکے گا کہ اس میں جو ہے کتنے افراد جو ہے مزید اندر پہنے ہیں کہ نے ریسکیو کیا جائے گا اس وقت آنکھوں دیکھے مناظر بتائیے گا آپ سے کچھ دیر پہلے کہ جو مناظر ہم نے سکرینز پر دیکھے آگ بہت شدت سے لگی ہوئی تھی بہت تیز آگ دیکھی جاری تھی کیا اب اس میں کچھ کمی آئی ہے جو بلکل جو تین بھوگیاں تھی جن میں سے بھوگیوں میں تو کافی شدت سے آگ لگی ہوئی تھی ایک میں تھوڑی سی کم تھی جو ایک بھوگی تھی میں کم تھی اس کو تقریبا جو ہے دو سے زائد بھوگی ہیں جن میں جو ہے آگ کی شدت زیادہ ہے آگ لگتی ہے اور اس کو جو ہے پجانے کا عمل جاری ہے جس کے بعد جو ہے چل گے گا کہ اس میں جو ہے کتنے موجود ہیں کیونکہ یہ سیٹ بائی سیٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہے وہ اپنے تبلیغ کی لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سیٹ بائی سیٹ سے زائد مسافر جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح آج بھی اسی ٹرین میں جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہے وہ سوا تھے جو صبح کے وقت جو ہے اپنا ناشتہ بنا رہے تھے کہ اچانک جو ہے وہ سلینڈر کا جماعتہ ہو گیا آہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے آگ نے تین بھوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اس طرح آہ یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ان کا چار چار سے پانچ پانچ لوگوں کا جو ہے وہ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ ٹول ہوتا ہے یعنی وہ چار چار پوائنچ پوائنچ ساتھی جو ہے اکٹے صبر کرتے ہیں جن کے پاس اپنا کھانا پکانا ہے کے لیے اور اپنا بستر جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے اسی ٹرین میں جو ہے اور بھی کافی سلینڈر موجود ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے کافی تبلیغی جماعت کے لوگ موجود تھے جو وہاں پر تبلیغی جماعت کے جو ساتھی تھے وہ آپ اس میں کھانا پکانے کے لیے ناشتہ پکانے کے لیے صبح انہوں نے آگ جنہی جس نے جو ہے وہ سلینڈر کا دماغہ ہوا اور کیا رہاں پیافی زیادہ پراتی امران یہ تو ایک بڑا روٹین کا سفر ہوتا ہے یہ پہلی بار تو یقین ان اس طرح کا سفر تبلیغی جماعت کے لوگوں کی جانب سے نہیں کیا جا رہا تھا تو کیا عام طور پر اسی طرح سے ٹرین کے اندر سلینڈرز موجود ہوتے حالانکہ ان چیزوں کی تو ممانعت ہے جبکل یہ جنہی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں یہ سارا سامان مکمل بستر اور یہ جو گیس سلینڈریں ہی اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ یہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں سارا جو ٹرین کے دوران جو رنبا سفر تیہ کرتے ہیں اس میں یہ کنبی وہی پر آنے اپنا ہی پکاتے ہیں اور چاہے بھی اپنی پکاتے ہیں ناشتہ بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے مناتے ہیں اسی طرح سکو کا وقت تھا تو جو ہے تبلیغی جانب سے وہ سلینڈرز جلایا گیا بہت شکریہ امران عاصف آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ سے مزید اپ ڈیٹ بھی لیتے رہیں گے آپ کو بتاتے چلیں تیز گام یہ ایکسپریس ہے جہاں تین بوگیوں کو آگ لگی اور ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے تین بوگیاں جو کہ آگ کے شولوں میں لپٹی ہوئی ہیں اور امدادی کاروائیاں اس وقت جاری ہیں